اللہ وسلم و السلام علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم جمعہ کے آگاپ کے پاس میں ہماری بات چکل رہی تھیں عبداللہ بن عمد رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا جَا آخَرَ جُوْعَتَ فَلْيَلْتَسِقُ تم میں سے جب بھی ہوئی جمعہ کریں آئے پس اسے چاہیے کہ وہ غسل کریں اسی طرح صاحب عبداللہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب العلام کل مختلف کہ ہر بالی بننے پر ہر بالی پر جمعہ کا غسل جو ہے وہ واجب اسی طرح کے دیوش ہے کہ سامنا رسی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے لئے وضو تر لے گا ہے تو وہ بھی اس کے لئے کافی ہے اور جو غسل کرتا ہے وہ غسل کرنا جو کافی ہے یہ تین حدیثیں دریاں پسامنا پیش کی ہیں پہلی دو حدیثوں کے اندر غسل کی یعنی وجوب کی بات ہے کہ واجب ہے اور تیسری حدیث کے اندر تھوڑی سی رخصر کی بات ہے تو ان تینوں کی تنبیق کی سرگارت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نمہ پڑھا رہے تھے تو ہلکی سی دھوا چاہیے اس وقت لوگ موٹے کپڑے پہل کر دری طرح کپڑے پہلتے تھے اور اس پر کام کاش کرتے تھے اور پسینے کے ساتھ وہ فل شراب دو ہوئے تو اسی حالت میں جب جمعہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اسی حالت میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ہوا چلی تو ایک طرف سے ہوا چلی تو دوسری طرح پڑھ گئی تو ہوا کے ساتھ بلگو بھی جو ہے ایک بلگو آم بیٹا ہوا ساتھ وہ محسوس کر رہا ہے لیکن دور والا نہیں محسوس کر رہا ہے لیکن اب ہوا چلی تو وہ دور چلت گئی سب نے ہی بلگو جو ہے نا کوئی دوسرے کی جو ہے نا کوئی محسوس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے لئے وہ بسر کرنا آنے پر واجب ہے تو اس میں جو ہے وہ سمجھنے کی بات یہ کہ وہ چھوکے سارا ہفتہ ہی کان کان میں مصروف رہتے تھے تو جو ہے بسر زنہ ہوتوں نے ایک میں والے دن ہی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کہ کم آج کم جب جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو وہ بندہ جس کی روڈین ہے کہ وہ ہفتے میں بات کی روڈین وہ روڈانہ نہاتے ہیں روڈانہ ہوتے ہیں دوسری بات کی روڈین ہوتی ہے کہ وہ ایک دن بات نہاتے رہتے ہیں ایسے زندگیوں میں ہوتا ہے کہ وہ اس تو نہیں نہایا رہتا لیکن وہ دن دن بات ہفتے میں وہ دفعہ نہا لیے لیتا ہے تو ایسی معاملے میں ہم اگرر جمعہ والے جن صرف دوسرک کر لیتے ہیں ہم اگرر جن صرف دوسرک کر لیتا ہے لیکن اگرر جن صرف دوسرک کر لیتا ہے اسے چاہیے کہ جن صرف دوسرک کر لیتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس تحارت کو حاصل کرنے کے بعد پہلے بھی بات کی آخر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَعْقَسِفُ عَجُوْ يَوْمَا جُمْعَا عَدَبْ کے روڈین کہ وہ بندہ جو جن صرف دوسرک کرتا ہے اسی طرح وَيَدَّتَحْنُ مَسْتَدَعَ مِنْ قُهْرِدْ پھر پاکیز ہی حاصل کرتا ہے اس میں انتہارت وغیرہ حاصل کرتا ہے شبو وغیرہ لگاتا ہے اس کو استطاعتا ہے وَيَدَّتَحْنُ مِنْ دُحْنِ پھر اپنے تیل وغیرہ ساتھ کو لگاتا ہے او یَمَسْوْ مِنْ تِي بَيْتِهِ اور دھرن کو شبو لگاتا ہے سُمْ مَنْ يَاوْ سُجُوْ وَلَا جُوْفَرْنِ پھر وہ نکلتا ہے حجر میں آتا ہے اور دو کے ذریعات پڑھتی گا اس میں دو چیزیں یعنی دو بتے آگا کو بیٹھو پہلے درہ ساتھ والے ساتھ والے کو کہنے درہ ساتھ والے اور آگے بیٹھو جہاں جگہ بیٹھ ملتی ہے وہاں بیٹھو اور اس میں ایک اور چیز بات سامنے کی کہ جو جمعہ پڑھنے آگے ہیں سب سے پہلے کوئی یہ ہے کہ وہ اگلی جگہ پہلے کوئی کریں اکثر ہوتا ہے کہ آگے جگہ ساتھ والے دیوار کے ٹے کو لیتے ہوئے وہ ساتھ والے پہلے پہلے آگے بیٹھو پورا کر رہا ہے پھر پیچھے والے آگے والے کو کوئی تکلیف کا اور یہی بجا کرتی ہے پھر اب آگے جگہ ہوتی ہے پہلے آگے جگہ پہلے آگے حالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاں گلے کے بارے میں ساتھ کب ائیس میں آئے پھر وہ بندہ جسما کریے غرم نے خلاں کر آگے کرتا ہے تو کیسی طرح اچھا جہدان کرتا ہوتا جناتا ہرتا ہے اپنے اپنے آگے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہائے کہ وہ بندہ جو کرتا ہے اور وہ کے رمیان کو نہیں کرتا پھر آتا ہے جتنی اس کے مقدر میں نبات ہے جتنی اس کے کتر میں نماز ہے پڑھتا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب نماز میں آئے دو چاہ چے آٹھ جتنی لگتے بھی پڑھنا جائے یہ پڑھ سکتا ہے کم اصلاف دوسر پڑھنی ہے اور زیادہ زیادہ جتنی بھی پڑھ سکے لیکن یہ نہیں کوشش کرنے کے سپیڈ سپیڈ سے پڑھی جائے بہت ساری جتنی بھی پڑھی جائے سمتہ نام سے پڑھے سمجھوں صرف پھر وہ خاموشی اجاب جب امام بول رہا آتا ہے وہ خاموشی اجاب کرتا ہے جسی میں پیچھا رہی پڑھی کہ وہ توھر جوں کے ساتھ سنٹا ہے خاموشی اجاب کرتا ہے اب توھر جو کے ساتھ سنٹا ہے کسی چیز کے دیران میں نہیں کرتا بلکہ کلمتہ تانیم توھر جو کے ساتھ سنٹا ہے اللہ بھوافی رہا ہو ما بینام غاباینا جمعا دن پہ تو آپ اس کے ایک جمعہ سے تو اسے جمعہ کے دلاغ معاف کرتے ہیں تو یہ عذاب حیث آرے ہیں یہ عذاب مجلس بھی ہے اور عذاب جمعہ بھی ہے جہاں بھی جب بھی تو مجلس میں جاں پیٹھتے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں تو کسی کو کسی کی تقلیب نہ ہو اگر کوئی آمد میں باتیں کرتا ہے یا کسی اور دیان میں لگا ہوئے پھر سامتا دیان تک جانا جائے گا اسطلاب کرنے والا خطبہ رہنے والا کرنے والا دیان ہوئے گا اگر وہ صحیح توجہ کے ساتھ صحیح طرح پتہ نہیں دیتا آگر سننے والا نہیں رہا دیا تو بات کرنے والا کوئی مزہ نہیں آتا اس لحاظ سے کوشش کریں چاہیے